نمسکر دوستو میرا نام راجب کمار ہے اور آج میں اپنے ایس سی کے پریپیشن کے سفر کے بارے میں آپ سبی سے چرچا کرنے ملک ہوں تو پہلے میں اپنے کچھ ایجامز کے مارکس کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں ایس سی 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 جسل دوہزار اکیس اس میں تیر ون میں میں نے ایک سو ایس سی دسانلہ پانچ انگ پرابط کیا ہے اس کے بعد ایس سی ایمٹی ایس دوہزار اکیس اس میں میں نے نائنٹی سی سی پوائنٹ فور مارکس پرابط کیا ہے ریسنٹلی میں نے ایس سی 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 جیل دوہزار بائس ہمیں انسی جام دیا تھا جو کی دو مارج کو تھا تو اس میں میں نے تین سو تیس انگ روہ مارکس پرابط کیا ہے جو کی انسر کی کی دورہ میں نے چیک کیا اور پھلال میں ابھی کولکاتا میں ایمٹی ایس کے پد پر کاری رہت ہوں تو اس کے بعد میں اپنے ایجکیسنل بیگ گراؤنڈ کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو میں نے اپنے ون سے لے کر ٹینتھ تک کی پڑھائی ہندی میڈیم میں کی ہے اس کے بعد ٹینتھ میں نے انگلیس میڈیم سے کیا ہے اور اگر ایجکیسن میں میں نے انگلیس آنڈر سے پڑھائی کیا تو اوپیرسی بات ہے کہ انگلیس میڈیم سے یہ ہوگی اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے کب میں نے تیاری شروع کی تو ایس سی سی جیسنل دوہزار بیس کا فارم لگ بھگ نومبر دوہزار بیس میں آیا تھا تو اسی وقت میں نے فارم فیلپ کیا اس کے بعد میں نے تیاری شروع کی تھی تو لگ بھگ ڈیر سال لگا ایک ایک جام ٹھیک ٹھیک سے اچھے 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 ماس کے ساتھ کرنے مجھے اور اب میں پرتی ایک سبجیکٹ کے کرپیٹیشن کے بارے میں چرچہ کروں گا سب سے پہلے میت کھول لیتے ہیں تو میت کیا ہے پرتی ایک سبجیکٹ پرتی ایک ایک جام کے لیے بہت ہی ڈیسائیڈنگ پورسن ہوتا ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا جو کیا سیلیکشن کروا سکتا ہے تو میت کے لیے سب سے پہلے میں نے آریس اگروال کی جو ایک کتاب ہوتی ہے بہت ہی فیمس کتاب ہے سبھی لوگ جانتے ہیں جو بھی پریپیٹیشن کرتے ہیں وہ ان کا نام جرور جانتے ہیں تو اسے میں نے سولپ کیا تھا اس میں پرتی ایک چپٹر سے لگ بھگ سو ڈیرسوں کے قریب سوال ہیں اور اس میں قریب چالیس کے قریب چپٹر میں نے پورا سولپ کیا تھا اس سے ہوا یہ کہ مجھے ایک بروڈ مطلب ایک اوپر اوپر موٹا موٹا آئیڈیا لگ گیا کہ ایک چول میں ایکجام کس لے بس ہوتا کیا اس میں کوئیسٹن ایجی ہی ہے وہ آپ کو مطلب ایکجام میں اتنا ہیلپ پھول نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کے کونسپٹ کو بیلڈ اپ کرنے میں اس اس کو دیماغ کو ایک طرح سے ایڈپٹ کرنے میں وہ بہت ہی گج پولا تھا اس کے بعد میں نے سولپ کیا تھا اس کے بعد میں نے راکیس یادب کی ایک بک ہوتی ہے تیہتر سو چیہتر سو میت کر کے کچھ آتی نام اس کا ہے تو وہ میں نے سولپ کیا تھا اریتمیٹک سولپ کیا تھا اریتمیٹکس ایجیلی سولپ ہو گئے تھے اس کے بعد تھوڑا سا ایڈبھانس میت میں پروبلم ہوگا تھا سولپ کرنے میں پھر بھی میں نے اسے سولپ کیا کسی بھی طرح تو اس طرح سے میں نے سولپ کیا ہے راکیس یادب کیا تیہتر سو اس کے بعد میں نے موک ٹیسٹ لگا ہے مطلب باقی سبجٹ کی اس طرح سے بیسک پریپریسن کر لیا اس کے بعد موک ٹیسٹ لگانا شروع کیا تھا تو موک ٹیسٹ میں ٹھیک ٹھیک نمبر آ رہے تھے اس پر اس کے بعد جو بھی الجیبرا جو میٹری یا پھر تیرنو میٹری میں جو بھی سمجھ چاہتے تھے میں کسی ٹیچر سی یوٹیوب پہ پڑھ کے اسے کلیر کر لیتا تھا تو اس طرح دیدرے ہوتے ہیں اس کے بعد میں دوسرے سبجیکٹ کے پریپریشن کیا ہمارے میں بتاؤں تو انگلیس پہ بات کرتے ہیں تو انگلیس میں تین پورشن ہوتا ہے ہاں کمپریہنسن اور گرامر تو گرامر کے لیے سب سے اچھی بک میرے نظر میں ہے نیتو نیتو سنگھ کی ایک بک آتی بھولیوم گوان کر کے کے ڈی کیمپس کی تو وہ ایک اچھی کتاب جس میں تھیوری جو ہے بہت ہی بیسک سے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بینڈرز بھی ہیں تو وہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ جائے گی وہ سبجیکٹ وہ بک اس کے بعد ایک بہت ہی بہت ہی فیمس بک ہے میرہ ڈاپ کومن ایرر تو اس میں جو ہے بہت ہی ایک طرح سے ہائی لیول کے کنسپٹ ایکسپلین کیے گئے ہے اور میں پیچھے لگ بھگ ہر ایک چپٹر سے پچاس 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 پرسن ہے اور ٹوٹل چودہ چپٹر ہے تو وہ بھی آپ کو ایکجام کے ایکچوال ایکجام میں جو پرسن آتے ہیں ہائی لیول بیکنگ میں ایکجام میں سب اسی اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایکچوال لیول بتائیں گے ایکجام کا اور اس کے بعد پرتی ایک پرسن کا پیچھے ایکسپلینشن بھی دیا ہوتا تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے گرامر آپ پریپیر کر سکتے ہیں گرامر میں اور کیا ہوتا ہے کی پہلے تو سب سے پہلے اسپورٹ دا ایرر ہوتا ہے اچھے ٹی اپورٹمنٹ ہوتا ہے گرامیٹیکل پیلر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہو گیا نیریشن ہو گیا کوسٹن ٹیک بغیرہ کوسٹن ٹیک ساتھ نہیں پوچھا جاتا تو وہ اس نیریشن سے اچھے پرسن آتے ہیں تو یہ ہوگے اس کے بعد دوسرا پورشن ہے بھوکیب تو بھوکیب کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں ایک بھوک آتی ہے بہت ہی کلاسیکل بھوک ہے وہ اس کو نورمن لیویس انگلیس بھوکیب کی ایک نورمن لیویس کی بھوک آتی ہے تو اس میں جو ہے روٹ ورڈ کے تھوڑ بہت ہی ایجلی بہت ہی اچھے طریقے سے بھوکیب کو ایکسپلین کیا گیا تو اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں وہ بھوک پڑھنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بارنگ لگے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایک option ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جا کر ایک چینل ہے ایک دم بیسک کر کے ایک دم بیسک یہ چینل کا نام ہے اس پہ آپ سرچ کیجئے گا نورمن لیویس تو وہ پورا لگ بارے گھنٹ بارہ گھنٹے کا ویڈیو ہے اس نے انہوں نے پرتیق سبد کو اور اس کے سمدھت سبھی سبدوں کو اچھے سے اس کا ڈیٹیل میں اس کا اس پہ انیلیسیس کیا ہے اسے ایکسپنیل کیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کے بھوکیب کے بیسک کی اس کے بعد آپ کو ایکچول ایکجام میں جو پرسن آئے ہیں اسے سمجھنا ہوگا تو اس کے لیے سب سے اچھی بھوک ہے نکھل گپتہ نکھل گپتہ کر کے جو ہے ان کا ایک بھوک ہے بلیک بھوک اور وہ بہت ہی اچھی کتاب اس میں سبھی پچھلے پچھلے سال کے پرسنوں میں جو جو پرسن آ چکے ہیں ہے ان سبھی کا ایک اچھا سنگرہ ہے بہت ہی اچھا کومپیلیسن تو اس میں اینٹونیم ہے سنونیم ہے اسپیلنگ ایرر ہے ایڈی ایم فریز ہے ساتھی ساتھ ون ور سسٹیچوشن ہے ساتھی ساتھ اس کے پیچھے میں روٹ ورڈس لگا چار ہزار روٹ ورڈس دیئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی آپ اپنا بھوکیب مجبوط کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس میں ایک ہزاردہ ہندو بھوکیب بھی دیا ہوا ہے جو کی بہت ہی اچھینڈر ورڈ ورڈس ہوتے ہیں جو آپ کے ایکزام میں آ چکے یا تو آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھوکیب ہو گیا اس کے بعد ایک اور پورسن ہوتا ہے ہاں تو بھوکیب کے بعد ایک ایمپورٹنڈ انگلیس کا پورسن ہے وہ ہے کومپریہنسل کومپریہنسل میں کچھ اس طرح کے پرسن آتے ہیں پیسج پیسج دیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوسٹن ہوتے ہیں چار یہ پانچ کوسٹن ہوتے ہیں اس کے باد پی کیو آریس پی کیو آریس کھانے گارت سینٹینس ری ارینجمنٹ کچھ سینٹینس کے حصے دیئے ہوتے ہیں یا پھر ڈیفرینٹ سینٹینس دی لیتے ہیں انہیں ایک پرٹیکولر آرڈر میں مینی پول آرڈر میں ارینج کرنا ہوتا ہے اور ساتھی کلوز ٹیسٹ کلوز ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ایک پیسج ہوتا ہے اس میں بیچ بیچ میں سبڈ میسنگ ہوتا ہے وہ آپ کو اس پیسج کو پڑھ کے اس کو سمجھ کیوں اس میں کون سا ورڈ اس جگہ پہ فیٹ ہوگا یہ بتانا ہوتا ہے یہ تین پارٹ ہوگے پیسج ہوگے کلوز ٹیسٹ اور پی کیو آریس تھے یہ سارے پرسن کو آپ کو solve کرنا ہے اس کے لئے آپ کو انگلیس کی common basic understanding ہونے چاہیے کہ آپ اگر کسی چیز کو پڑھے تو اس سے آپ باتوں کو سمجھ سکیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ انگلیس میں تین چار پیج ریگولر پڑھنا چاہیے یعنی کی پیپر ہو سکتا ہے یا پھر کوئی آپ نیٹ پر آرٹیکل پڑھے یا پھر کچھ نیوز سنیے نیوز سننے سے بہتر رہے گا کہ آپ کچھ چیز پڑھیں تو اس طرح سے انگلیس کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد میں چٹسا کروں گا ریجنگ پہ ریجنگ کیا ہے ایک ایسا سبجپٹ ہے جس میں کی کنسپٹ اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں ایجی ہوتے ہیں بس اس میں ضرورت ہوتی ہے پریکٹس کی تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کی ریجنگ اچھی ہے تو آپ صرف پریکٹس کیجئے پھر بھی اگر آپ آپ کو لگے کہ نہیں میری ریجنگ تھوڑی سکتا ہے کمجور ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی ٹیچر سے کسی بھی ٹیچر سے آپ پڑھ سکتے ہیں ریجنگ تو ایک بار آپ اچھی سے پڑھ لیں سیلیبس کور کر لیں اور سیلیبس کور کر لیں پھٹا پھٹ سیلیبس کور کر لیں اس کے بات کیا کر سکتے ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں پریکٹس کے لیے آپ پریبیئیس year question لے سکتے ہیں پریبیئیس year question کسی بھی publication کا بک لے لیں جس میں اس ایس ایس ٹی کے طرح پوچھا گے صرف پرشنوں کا سنکلم تو اس سے آپ پریکٹس کریں اور اگر آپ چپٹ بائی پریکٹس ختم کر لیں اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں مطلب پھول پھول ریجننگ کا سیکسن کا پریٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگی آپ کی ریجننگ مجبوت ہو جائے گی اور ریجننگ کو سولپ کرتے سامنے کچھ چپٹر میں آیا مجھے بہت ہی زیادہ سمجھ چاہتے ہیں جسے کی میسنگ نمبر ہو گیا میسنگ نمبر ہو گیا کانٹنگ فگرز ہو گیا اس کے بعد نمبر سیریز ہو گیا تو کچھ سیلیکٹڈ چپٹر میں بہت سٹوڈین کو سمجھ سے آ سکتی ہے تو آپ اس کا سپیشل پریپریشن کر سکتے ہیں تو میں نے ان چپٹر کا جب بھی اگزام آتا ہے تو میں ان کا ریلیجن پرٹیکلری دھیان سے کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں چرچہ کروں گا جی کے پہ تو جی کے کیا رہا ہے جی کے میرا پرتیک اگزام میں جی کے نے مجھے جا ہے ایک ایفریج مارکس سے ایکسٹر آرڈنری مارکس کے لے گیا ہے تو سب سے پہلے جی کے آپ کو بیسک تیار کرنا ہوں جی کے بیسک کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں نسی آٹی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں نسی آٹی کی کتابیں کون سے پڑھنی ہیں کلاس 6 سے لے کے 10 تک کی کتابیں اور سائنس میں جیسے کی ہو گیا 9th اور 10th کی جو سائنس ہوتی ہیں میکسیم سائنس اسی سے پوچھا جاتا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ کے پاس سمیہ ہو تو آپ 6 7 8 سائنس کا بک پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس اسٹی اسٹی یعنی کے آرٹس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ہیسٹری ہوتی ہے جیوگرافی ہوتے ہیں ایکنومکس ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ سوال آتے ہیں تو 6 7 8 اس کی پڑھنی ہے آپ کو ہسٹری جیوگرافی ٹھیک ہے ہسٹری اور جیوگرافی پڑھ لینے ایکنومکس نہیں ہوتی ہے تو 9th اور 10th کی ایکنومکس پڑھنی ہے اور اگر آپ کے پاس سمیہ ہو پھر بھی سمیہ ہو ایکنومکس کی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں ایکنومکس جو ہے ڈیٹیل میں ایکسلین کیا گیا اور اور میں بتانا چاہوں گا کہ پولیٹی کو جو بوکس ہیں وہ آپ کسی بھی ٹیچر سے پڑھ لیں یا پھر کسی بک اسٹینڈو جیگے کا بکتہ اس سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ 6 7 8 کی پولیٹی اتنی ہیلپھول ہے نہیں اس میں کچھ ایسا چیز کیا نہیں اور 9th اور 10th کی ہسٹری بک نہیں پڑھنی ہے ہسٹری بک نہیں اس لیے نہیں پڑھنی کیونکس میں ورلڈ ہسٹری دیا گیا ورلڈ ہسٹری سے سوال نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ ncrt پڑھ لیں سائنس کی بکس 678 9 10 کی ہسٹری کی پڑھ لیں 678 کی اور جیگرافی کی 678 9 10 ساری economics کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں 9th 10th 11 12th 11 12th اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دیکھت نہیں ہے آپ کوئی بھی لوسینٹ کی بک ہو یا پھر کوئی بھی اسٹینڈر بڑھا جی کے کی بک ہو اس کو پیفر کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھنے میں سمجھتے ہیں اور تابہ youtube سے کسی teacher سے اسے اچھے سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو ncrt پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے کسی بھی standard book gk کی book اسے reading ڈال لگے اگر آپ ncrt پڑھ چکے ہوگے تو مولک سمجھ بکسیت پوچکی ہوگی اس کے بعد آپ جو کتابوں کا اٹھا کر دیکھیں گے آپ چیزوں کو کنیکٹ کر پائیں گے آپ کو پڑھنے میں انٹریسٹ لگے گا تو آپ بوڑ نہیں ہوں گے پڑھنے میں بردہ کیا ہوتا ہے اگر آپ بینا کچھ جانے سیدھا lucent اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ پہلے بار پڑھ رہے ہیں دیماغ پر بہت زیادہ پڑھتا ہے اسی لئے ہمیں سب سے پہلے مولک چیزوں کو تیار کرنا اس کے لئے ncrt پڑھنا جو بوڑی ہے تو سارے کی سارے جو بوک ہوتی ہے جی کے کی اچھی ہوتی ہے سب سے جیدہ اچھی مجھے لگتی ہے lucent کی جو بوک ہے اس میں بہت ہی اچھا collection ہے very good collection collection اس میں بہت ہی اچھا collection دیا گیا سب ہی چیزوں کا اور اس کے بعد اس کے بعد اور جی کے کام نورملی تین پورچن ہوتا ہے ایک تو ہو گیا science sht science sht कہنے کا مطلب biology physics chemistry history geography policy economics تو یہ یہ ہوگے science اور سبجیکٹ اس سے موٹا موٹا اگر 25 پورچن ہوتا ہے current affairs جو ویٹیج ہوتا ہے different exam میں الگ مان کر چل سکتے ہیں اس میں پانچ پورچن پرتیک پرکشا پوچھے جاتے ہیں تو current affairs لگ بھگ ایک سال کا پڑ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ آپ کسی ایک youtube teacher سے جو کی منتلی اچھا ایک ٹھیک ٹھاک current affairs cover کرواتے ہوں تو ان سے آپ منتلی current affairs cover کر لیں ایک سال کا اس کے بعد اس کے بعد کسی ایک current affairs کا magazine لے لیں ایک سال کا collection تو آپ پہلے پڑ چکے ہوں گے current affairs اپنا نوٹ سے بنا چکے ہوں گے اسے بھی revise کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم اپنے magazine کو اچھے سے اگوا پہلے 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 پ